آج اسلام علیکم جی لیں بائی جن آج آپ کو میں ایک نیا ڈراما بتا رہا ہوں جو پاکستان میں ٹیڈینار کمپنی نے لگایا ہے چوری کے نئے نئے طریقے ہیں لوگوں کو لوٹیں کے نئے نئے طریقے ہیں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیڈینار کی سم ہے میرے بس میں دکان میں کام کرتا ہوں ریٹیلر ہوں موبائل کا لوڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی لوگ آتے پیکج لگواتے ہیں ان کی ایک آپشن ہوتی ہے جی سٹار نائن سکس فور سے آپ نے پیکج لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں سٹار نائن سکس فور سے پیکج لگایا ہے میں نے اب اس کے اندر آپشن آگئی ہے جی ایزی کارڈ براؤڈ بینڈ یا ڈیٹا بندل دہری بات ہے مجھے ڈیٹا کا پیکج لگانا ہے نیٹ کا تو میں ڈیٹا میں جاؤں گا تین نمبر پہ اب میں ڈیٹا میں تین نمبر پہ چلا گیا ہوں آگے آپشن آگئی ہے جی تین جی بی کا چاہیے چار جی بی کا چاہیے دو نمبر پہ تین نمبر پہ جو ہے وہ دو جی بی کے ہے اور چار نمبر پہ جو ہے آگیا آپ کا جناب بیس جی بی کا اور پانچ نمبر پہ آگیا سات دن کے لیے سات جی بی کا ٹھیک ہے جی تو میں سات دن کے لیے سات جی بی کا ڈیٹا لگانا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہاں سے میں اس کو آبیسلی پانچ پریس کروں گا تو یہ اس پیکج کے اندر چلا جائے گا اب یہاں پہ مجھے موبائل کا نمبر ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں موبائل نمبر ڈالتا ہوں ایک مندرہ یہ لیں جی میں نے موبائل نمبر ڈال دیا اب جب میں موبائل نمبر ڈال رہا ہوں وہ میرے سے پین مانگتا ہے میں نے پین ڈال دی جی اب پین ڈالنے کے بعد بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا ڈراما شروع ہوتا ہے اصل اب ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر ہمیشہ سے آج سے پہلے سے ہمیشہ سے یہ والی آتی تھی کہ اگر آپ نے پیکج لگانا ہے تو آفر لگانے کے لیے یہ دیکھیں ایک پریس کرنا ہے آفر نہ لگانی ہو تو دو پریس کرنا ہے اب میں نے تو آٹومیٹک یہ آفر لگانے کے لیے ایک پریس کرنا ہے لیکن یہاں پر یہ انہوں نے اس لوڈ کرتے ہوئے پروسٹس کے اندر ہی انہوں نے اپنی پرموشن ڈال دی ہے تین سو بیس بما ٹیکس میں من پرسند آفر لگائیں جی اب یہاں پہ ہر بندہ کنفیوز ہو رہا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں یہاں پہ ہر بندہ کنفیوز ہو رہا ہے میں صبح سے دو دفعہ لگا رہا ہوں پیکج سمجھ نہیں آ رہی پیکج لگ نہیں رہا کیا چکر ہے آج دوبارہ کسٹمرہ میرے پاس آیا ہے تیسری دفعہ میں نے اس کو پیکج لگا دیا ہے ون کر کے اس کو یس کر دیا ہے زیرو زیرو اگر نہیں چاہیے اگر چاہیے تو ون اب میں اس کو یہاں پہ اگر یہ ون کرتا ہوں من لے کے سینڈ کرتا ہوں تو وہ پیکج لگ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پیکج کون سا لگتا ہے میں لگا رہا ہوں سات جی بی والا نہ دو سو روپے میں سات جی بی والا وہ انہوں نہیں لگایا انہوں نے یہاں پر لگا دیا جناب ساڑھے تین سو بیس روپے میں بتیس سو ایم بی صرف صرف بتیس سو ایم بی کا تو یہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے ایک اچھے بھرے چلتے ہوئے پروسس کو پچھلے چھ مینے سے سال سے جو چل رہے اس کو خراب کیا ہے بیچ میں اپنی پرموشن ڈال کے انہوں نے یہ پنگا کر دیا اب میں یہ کوئی سیٹ لے کے بیٹھا تھوڑی ہوں میسیج میں تھوڑی پرموشن آئی ہے یا ایسی فضول سیٹ پڑا ہوا ہے تو آپ نے کال کر کے بتا دیئے کہ یہ پرموشن لگا لیں ایسا نہیں ہوا ایک کام کرتے ہوئے پروسس کے اندر انہوں نے اپنا وہ انفرمیشن ایسے سیٹ کی ہے کہ جب بھی آپ ڈائل کریں گے آگے یہ ہی آپ کی آئے گا صبح سے میں دو تفہ دیکھ رہا ہوں ہو نہیں را کیا چکر ہے سمجھ نہیں آ رہی اب ہی میں نے اس کو ٹرائی کیا ہے ون کر دی ہے وہ بھائی جی دو تین سو بیس روپے تین سو پانچ روپے خیر جی بتا نہیں کہ تین سو بیس روپے انہوں نے ڈیڈیکٹڈ فرام یور اکاؤنٹ ٹھیک ہے نہیں یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی وغیرہ ساری آگئی ٹھیک ہے جی تو یہ حال ہے جی ان کا لوٹنے کا نیا طریقہ ہے جی تو مربانی کریں اس کو شیئر کریں کتنے دکانداروں سے میری بات ہوئی ہے اور بھی وہ سب بچارے آج جہی رو رہے ہیں کہ جی یہ کلتی سے لگ رہا ہے یہ کیا چکر ہے کیا سین ہے کمپری کو کال کرتے ہیں کمپری والوں نے صاف انکار کر دیا جی کمپری والے کہتے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم نہیں یہ کر سکتے جو ایک دفعہ پیکج لگ گیا وہ پیکج لگ گیا دوبارہ پیکج وہ نہیں لگتا ٹھیک ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں اور دوسروں کو بتائیں تاکہ یہ پتہ لگے کوئی کمپنی کو کہ یہ کیا بغیرتی پھلا رہے ہیں اور اس کو بند کریں کیونکہ کمپنی کے میرے دو تین بندے ہیں دو تین احتداروں سے بات ہوئی ہے آر ایس او وغیرہ سے تو وہ نہیں مان رہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری اس میں کوئی تعلق نہیں ہے کمپنی ڈرائٹ کرتی ہے کال سینٹر پر کال کریں تو کال سینٹر پر کال کرنے کے بعد انہوں نے بالکل کچھ بھی اس کا ریسپانس نہیں دیا آگے سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا اب آپ دوبارہ اس کو لگائیں تو اب آپ نے جب زیرو زیرو کریں گے تو پھر وہ نہیں لگے گا تو پھر آپ کی اصل آپشن لگے گی تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا جو پہلے طریقہ کار تھا بلکل ٹھیک تھا آج انہوں نے نئی بدماشی مچائی ہے ہر کسٹمر کے تین سو بیس رویے کاٹ کاٹ کے تو آپ دیکھیں کسٹمر جو ہیں وہ ہم سے لڑائیاں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ سات جی بھی لگا کے دیتے تھے دو سو میں اب آپ تین سو روپے میں ہمیں تین سو بتیسو ایم بھی لگا رہے ہیں خالی تو وہ پیسے واپس لے کے جا رہے ہیں دکاندار کا ہر دکاندار کا تین سو دس تین سو بیس روپے نقصان ہو رہا ہے اور وہ کتنے پیکج آج دن میں لگائے ہو گئے کتنے کرونا روپے انہوں نے آج دن کے اندر چھاپ کے سائیڈ بھی ہو گئے یہ ہے بڑی بڑی کمپنیوں کی بغیرتی چوری کے طریقے پھر یہ کہتے ہیں کہ کمپنیاں جو ہے نا لوگ پاگل ہیں لوگ جائل ہیں لوگوں کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے جب آپ ایک سیدھے سادھے پروسس کو اتنا پیچیدہ کر دیں گے کہ نارمل بندہ اس کو سمجھ ہی نہیں ساگ رہا کیا ہو رہا ہے کوئی بزرگ بندہ بیٹھا ہوئے دکان میں کوئی بچہ بیٹھا ہوئے کوئی چھوٹا ہلکا ہی عمر کا بندہ بیٹھا ہوئے اب میں مجھے سمجھ نہیں آرہا میں بھی قوم کیا ہوا ہے میں پڑا پڑا لکھا بندہ ہوں لیکن یہ بیچ میں غلطی سے لگ گیا ہے اور انہوں نے بعد میں ایڈمیٹ کیا کہ جی ہم پرموشن چلا رہے ہیں بیچ میں یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے جی تینکیو جی